حجاج مینہ کی طرف سفر کرتے ہیں تو کیا تواف رک جاتا ہے؟ یہ یوم الخلیف کیا ہے؟ کب اور کیسے منایا جاتا ہے؟ کیا آپ نے کپی سوچا ہے کہ جب حج کے پہلے دن یعنی یوم عرفات کو لاکھوں حجاج اکرام مناسی کی حج کے ادائیگی کے لئے مینہ کی جانب سفر شروع کرتے ہیں تو کیا بیت اللہ کا تواف رک جاتا ہے؟ یقینا نہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے اگر تمام حجاج اکرام مناسی کی حج کے ادائیگی کے لئے مینہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں تو پھر مسجد الحرام میں کون ہوتا ہے؟ تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں نوز الہجی یون عرفات کو جب حجاج اکرام مناسی کی حج کی ادائیگی کے لئے مینہ کی وعادی کا رخ کرتے ہیں تو اہل مکہ کی خواتین اور بچے یوم الخلیف منانے کے لئے مسجد الحرام کا رخ کرتے ہیں یوم الخلیف کو حرم خواتین کا دن بھی کہا جاتا ہے جبکہ عربی میں اس کے معنی خالی ہونے کے ہیں یوم عرفات کو جب مناسی کے حج کی ادائیگی کے لیے حجاج کرام مینہ پہنچتے ہیں تو مکہ خاص طور سے مسجد الحرام میں خاموشی چھا جاتی ہے مسجد الحرام کبھی خالی نہ رہے اس کے پیش نظر مکہ کی خوادین اور بچے ایک قدیم روایت یوم الخلیف کو منانے کے لیے مسجد الحرام کا رخ کرتے ہیں تاکہ بیت اللہ کے تواف میں کسی قسم کی رکاوٹ پیش نہیں آئے اس قدیم روایت کو ہر سال تازہ رکھنے کے لیے اہل مکہ ہر سال جنہیں متوفین بھی کہا جاتا ہے عید الفطر کے ختم ہوتے ہی آزمین حج کے اس اقبال کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں وہ ان ظاہرین کی آمد کے منتظر ہوتے ہیں خوادین مہمانوں کو خوش آمدید کہنے اور ان کے قیام کے لیے اپنے گھروں کو تیار کرتی ہیں مہمان ظاہرین ان گھروں میں اپنے متوفی وکیلی اور حاجی کے درمیان ہونے والے معاہدے کے مطابق چند دن یا چار مہینے تک قیام کرتے ہیں یوم عرفات کو یہی خواتین اور بچے مسجد الحرام میں اور ان کے مرد منہ میں عبادات اور حجاج کرام کی مدد کرتے ہیں اور پھر یوم عرفات کے روزے کی صورت میں افتاری کا اتمام بھی کرتے ہیں بعد ازہ یہ متوفین عید کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے